حضرتِ تحسین نانوٹوی رحمت اللہ علی تحذیر الناس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ولو بلپرد اگر نہیں آتے حضرت نے آپ کے ختم نبوت کو اور مضموط کیا تم نے تو احمد رضا خان کو خدا ہی تو مان لیا نغمت الروم صفحہ نمبر چار سطر نمبر پدرہ مطیر الرحمان کے کان کھلے ہو یا کوئی وہ عادی بھی جو ہمارے اکابر کے اسٹیج پر اب قدم رکھنے کی جوریت کرتا ہو دارلوم دیومن سے تک کر لینے کی جوریت کرتا ہو جس دارلوم دیومن نے انگریزوں کے دان کھٹے کر دیئے وہ انگریز جن کی حکومت کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ آٹھ آٹھ دن تک ان کا سورج آشتلو نہیں ہوتا ان انگریزوں کو ایسے ہندوستان سے غائل کر دیا جیسے گنے کے سر سے سنگائب ہو گئے اتنے بڑے انگریزوں کے تک کر لینے والے مالٹا کی جہل گواہ ہے انڈمان نکوبار کا کالا پانی گواہ ہے اور دلی سے لے کر میرٹ تک کا ہر درخ متیور رحمان گواہ ہی دے گا کہ جب باطل کو نیچ کرنے کی باری آئے گی باطل پرکے کو جہنم رسید کرنے کی باری آئے گی علماء جامن درخ پر سوری لٹک جائیں گے جامن شہادت کو نوش کر لیں گے لیکن باطل کے سامنے سر تسلیم کبھی خم نہیں کرتے خیر مناؤ خیر مناؤ تمہارا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے تمہاری ہار لوگوں کے سامنے آ چکی ہے تمہاری شکست کو تم نے خود فلم بن کیا ہے اور بنگلور میں اگر تم نہ پہنچاتے کوئی اسے دیکھ بھی نہیں پاتا اگلے دن نکال دو اہلِ سدت والجماعت کا نام محاد بورٹ دیوبن سے اپنے مکتبے کو اپنے مدرفے کو اپنے جامعہ ٹیسٹ کو ملحق کر دو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی ورنہ فیران کا جو انجام ہوا تمہارے جھوٹے خدا کا کیا وہ انجام نہیں ہوگا نغمت الرح صفہ نمبر چار ستر نمبر پندرہ یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا کس کی یہ کتاب احمد رضا کا یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا ولو بالفرض اگر نبی آتا آخا کی قطبِ نبوت پر فرق نہیں ہوتا بکھیڑا خائم کر دیا اور احمد رضا کا خدا بن گئے اور جوٹے خدا جوٹے کران کو تسلیم کر لیا اور تیرا ایمان باقی رہے